اسلام علیکم دوستوں خریب چودہ سو سال پہلے بنی اصد خبیلے کے یہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نکلے تھے اور آج یہ دوبارہ نکلے ہیں تیرہ محرم کو اور ان لوگ کا ماننا ہے کہ تیرہ محرم کو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں مبارک کو خبر مبارک نوتارا گیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو آج کے جو موڈن ڈے سعودی ارابیہ ہے وہاں پر تھے کوفہ کے لوگوں نے انہیں خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ یہاں پر آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے عالم اسلام پر یزید کی حکومت تھی لیکن ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جیسے ہی اس کو پتا چلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں وہ اپنی فوج کو بھیج دیا جس میں تھا شیمر آج کا جو موڈن ڈے عراق ہیں وہاں پر کربلا موجود ہیں میدان کربلا کے پاس آپ حسین رضی اللہ عنہ خیمے لگا کر تھے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے لیکن اس کے باوجود شیمر کو رحم نہیں آتا اور نہ اس کی فوج کو رحم آتا شیمر کی فوج زیادہ تھے آپ حسین رضی اللہ عنہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اپنے ساتھ خط لے کر آئے تھے کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے تھے لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد کوفہ والے بدل گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کے لوگوں کی لکھے ہوئے خط موجود تھے اگر یہ خط یزید کے پاس پہنچ جاتے تو آپ سن سکتے ہیں یزید ان کوفہ کے لوگوں کا کیا حال کرتا باپ کے بعد بیٹے کو حکومت دینا یہ خیصر و کسرہ کا طریقہ تھا دین اسلام کا طریقہ نہیں تھا اسی وجہ سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی دین اسلام کو جو بدلنے کی کوشش کی جارہی تھی اس کے خلاف حسین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اسی وجہ سے وہ کوفہ پہنچے تھے دس مورم الحرام کو میدان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شمر اور اس کے ساتھی بے دردانہ طریقہ سے شہید کر دیتے ہیں اہلِ بیعت کو شہید کیا گیا اور یہی نہیں ان کے جسم کے ساتھ جو حرکتیں کی گئی وہ ہم یہاں پر بتا بھی نہیں سکتے اور شہید کرنے والے بھی خود کو کلمہ گو مسلمان بتاتے تھے جیسا آج کل ہوتا ہے پہلے ہی ولی اہد مقرر کر دیا جاتا ہے باپ کے بعد بیٹا حکومت کرنا کہہ کر اسی کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے ماتم کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بچانے کے لیے نہیں آسکے اور یہی چیز کو یہ لوگ دور آ رہے ہیں اور آج کا وقت آ چکا ہے ان کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کربلا کا واقعہ نہیں بتایا اسی وجہ سے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں ڈی جے بجائے کر ہاتھوں میں تلوارے لے کر اس طرح سے ناس دےوے روڑوں کے اوپر نکر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تلوارے دے دی گئی ہے یہ اصلی تلوارے ہیں ان لیگل ویپنز یہ لوگ لے کر اس طرح سے روڑوں کے اوپر نکلے دس مہارم کو یہ واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر آپ دیکھیں